یا حسرتم على العباد یا حسرتم على العباد ما یعجیہم یا رسول اللہ کیعلم بھی يستحزق اللہ وہاں حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں موسیقی موسیقی جی ابو مجھتبا صاحب دیکھیں یہ دو نمرینے کریں آپ خود یہاں پہ آدھا گھنٹہ پچیس میلٹ کے قریب آپ یہاں پہ تھے ہی نہیں جب انہوں یہ لکھا ہے تو آپ جب آپ کا ایڈمنی یہاں پہ نہیں ہے تو آپ وارننگ یہ واپس لیں اس کو مناظرہ نہیں ہو رہا تھا آپ چھٹی لے کے گئے ہوئے تھے جناب یہ وارننگ واپس لیں شباش دیکھیں دکٹر ریایہ صاحب کسی ایک پیر پہ تو کھڑے ہو جائیں کبھی ادھر اچھلتے ہیں تو کبھی ادھر اچھلتے ہیں پہلے مجھے کہتے ہیں جی وہ باگ گیا وہ باگ گیا وہ پچیس منٹ ہو گیا نہیں آیا وہ اتنے منٹ ہو گیا وہ نہیں آیا اب میں نے وارننگ دی وہ واپس لیں پہلے میں نے اس کو جو انہیں باہر نکالا پٹی کو نہیں نہیں اس کو ایڈ کرو اس کو ایڈ کرو نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں جناب کسی پاسے تو کھڑے ہو جناب جی ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ مولوی صاحب اکیس چونتیس پہ واپس آکے انہوں نے ایک تو یہ آوڈیو کرنے کے بعد مولوی صاحب پھر دوڑ گئے بہرحال میں آپ کو اپنی اگلی آوڈیو سنتا ہوں جی جناب مولوی ابو مشتبہ صاحب آپ کہتے ہیں جناب میں ایک طرف کھڑا ہوں میں جناب بلکل ہو جاتا ہوں جناب یہ تو انتظامی معاملات تھے تو میں نے کہا آپ کی ذرا اصلاح کر دوں آپ نے کہا کہ ایک طرف جناب میں ایک سائٹ پہ میں جناب ایک طرف کھڑا ہوں میں جناب ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں وہیں پہ کھڑا ہوں جناب جو آج کا ٹوپک ہے آج کا موضوع یہ ہے کہ آیا کتاب اسلامی قربانی جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یا نہیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے بلکل برعکس یہ کتاب قاضی یار محمد نے جماعت احمدیہ کے اس وقت کے دونوں گروپوں کے خلاف لکھی تھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کتاب پڑی ہوئی ہے تو جناب مولوی ابو مشتبہ صاحب میں اپنے سوال کو اور میں بار بار ماں دھورا رہا ہوں کیا آپ میرے ساتھ یہ متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ کتاب قاضی یار محمد نے جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں کے خلاف لکھی تھی اور اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو بات ختم آپ جھوٹے ثابت ہوگے آپ کیوں جھوٹے ثابت ہوئے کیونکہ اس کتاب کی اوپر آپ لوگوں نے پوسٹ نے بنائی ہیں تو جناب اس کے ساتھ ہی آپ نا صرف یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور اچھا گام کریں اپنے اوپر مولویوں بشر کی اوپر سارے مولویوں کی اوپر لانت ڈالیں جنہوں نے جھوٹے طور پر اس کتاب کو اسلامی کتاب اسلامی قربانی کتاب کو جماعت احمدیہ کی کتاب لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیا جی ناظرین تو دیکھیں یہ پھر بندہ دوڑ گیا یہ نو چونتیس پر یہ یوکے ٹائم کے مطابق اس کی آڈیو آئی تھی اس کے بعد یہ بندہ جناب پھر غائب پھر غائب پھر غائب اور یہ جناب اب نو باون پہ نو اکی آون باون پہ یہ بندہ واپس آیا ہے لیکن اس دوران الحمدللہ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ تو جناب دوڑ گیا ہے اس کو چند بار میں نے بلایا اور پھر میں نے الحمدللہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر ثابت کرنا شروع کیا کہ اسلامی قربانی جو کتاب ہے اس کا واقعی جماعت احمدیہ سے اس بندے کے جو مصنف ہے اس کا کوئی تعلق اس فقط نہیں تھا جی دوستو یہ ابو مشتبہ سا میرا خیالہ پھر دوبارہ دوڑ گئے ہیں تو جناب میں اس موقع سے مناسبت سے چونکہ آج کا جو مناظرہ ہے اس کو میں نے اب غملیب تو کرنا ہے میں نے ابھی آپ کو اوپر یہ ثابت کیا کہ جناب دو حوالے لگائے جس میں قاضی یار محمد نے جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں کی دو شخصیات کو جناب مباہ لگا چلی دیا ہوا تھا انیس سو بیس میں جب اس نے یہ کتاب لکھی یہ ثابت کیا وہاں پہ میں نے کہ جناب اس بندے کا قاضی یار محمد کا انیس سو بیس میں جماعت احمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ مولوی جھوٹ بکتے ہیں یہ مبشر شاہ جھوٹ بکتا ہے ابو مشتبہ صاحب جھوٹ بکتے ہیں اب میں جناب مزید تھوڑے سے ثبوت لگاتا ہوں کہ واقعی قاضی یار محمد کا جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں اب میں تھوڑے سے کچھ اور پیج لگاتا ہوں ٹھیک ہے جی جناب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کے گروپ میں اللہ کے فضل سے یہ میں نے یہ تین چار اور حوالے اسی کتاب اسلامی قربانی کا صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر چار صفحہ نمبر پانچ صفحہ نمبر نو صفحہ نمبر بارہ اور صفحہ نمبر تیرہ لگایا ہے اور یہ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں ان صفحوں سے کہ جناب قاضی یار محمد کا جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے انیس سو بیس میں کوئی تعلق نہیں تھا اب صفحہ نمبر تین میں یہ نیچے کر کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس نے یہ جو میں نے ہائلٹ بھی کیا ہوئے پس ایسے وقت میں مسلمانوں کی جماعت کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو ادونی استجبلکم کا پابند ہو اور جو اپنی دعاوں کی قبولیت کا پورا معقول رنگ میں ثبوت دے ٹھیک ہے جی تو یہ بندہ اس وقت جماعت احمدیہ کے دونوں جو گروپ ہیں ان کے لیڈروں کو نہیں مانتا تھا اس کا خیال تھا کہ لیڈر اس کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب صفحہ نمبر چار اس میں دیکھ لیں جناب کہ اس نے پھر اس صفحے پر وہ لکھا ہوا ہے جناب نیچے کر کے جو ریڈ میں نے لکھا پنک کلر کا سب سے پہلے میں اس دوست کو یہ جتانے کے لیے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے تازہ تائید الہی کا ذکر کرتا ہوں اس کے بعد کیا لکھ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں مخالف پارٹیوں کے کلم سے میری صدا کا ظاہر کرائی کیا لکھ ہے دونوں مخالف پارٹیوں اللہ تعالیٰ یہ بندہ خود لکھ رہا صفحہ نمبر چار پہ کہ دونوں مخالف پارٹیوں کے کلم سے میری صدا ظاہر کرائی تو یہ تو مان رہا ہے کہ دونوں جو دو گروپ ہیں جماعت احمدیہ کے وہ اس کے مخالف ہیں تم مولوی کہتے ہو کہ یہ ہمارا بندہ تھا پھر صفحہ نمبر نو پہ جناب جس کے ساتھ میاں صاحب نے مباحلہ کیا ہوا ہے کس نے ہمارے دوسرے خلیفہ کی یہ بات کر رہا جناب تو جس ہمارے دوسرے خلیفہ کے ساتھ اس بندے نے مباحلہ کیا ہوا تھا اس کے بقول وہ اسی خلیفہ کی جماعت کا فرد کیسے ہو گیا اور اسی اسی صفحے کے نیچے لکھا ہو ہے اب تو مجھ میں اور میاں صاحب میں فیصلہ کر دے ہے جی ٹھیک ہے جناب جی ناظرین تو یہ تو میں نے تین صفحے بیان کر دیئے تھے اب میں یہ باقی جو صفحے ہیں وہ میں آپ کو جلدی جلدی دکھلا دیتا ہوں یہ صفحہ گروپ اور قادیانی جو قادیان کا جو گروپ تھا جماعت احمدیاء کے دونوں گروپ ان کو یہ دونوں گروپ اپنے مخالف بیان کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جناب یہ صفحہ میں نے آپ کو صفحہ نو یہ میں نے دکھا دیا ہے صفحہ نو جو ہے اس کے بعد دلی یعنی کہ ان کو اپنے مخالف یہ بیان کر رہا یہاں پہ اس کے بعد اگلے صفحہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر تیرہ اس میں بھی اور مجھے مباحلے کی میاد کے اندر یہ بشارت ادا فرمائی اور ڈاکٹر صاحب کے مقابلے پر میری عزت فرمائی عزت بڑھائی اور جماعت احمدیہ قادیان سے یا جماعت احمدیہ جو لاہوری گروپ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا انیس سو بیس میں بارال یہ جناب پریشر اتنا بڑا ابو مشتبہ کے اوپر کہ یہ چونتیس نو چونتیس کا دھڑا ہوا ابو مشتبہ اس کو لگتا دھکے دے کے پھر اس کے ساتھیوں نے دوبارہ بیجا اوے ابو مشتبہ ہماری بیستی ہوگی ہمارے گروپ میں ہمیں کٹ پڑ رہی ہے تو جناب یہ مولوی صاحب واپس آگے ہیں ان کی آڈیو سنیں اب جی ڈاکٹر یایس صاحب اب آپ اپنی آڈیو بند کر دے کرنا کیونکہ آپ نے بہت ہی زیادہ آڈیو کر دی ہیں تو میں اب آپ کی ایک ایک آڈیو کا جواب دیتا ہوں اور معذت کرتا ہوں کہ میں پھر چلا گیا تھا کہیں تو اب میں آگے ہوں فری ہو کر تو اب آپ اپنی آڈیو نہ کریں میں آپ کی آڈیو اس کا جواب دیتا ہوں جی ناظرین اب آپ کو ہوتا ہوں لیکن اب آپ نے دور نہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں اب آپ تیسری دفعہ واپس آئی ہیں دو دفعہ دوڑے ہیں گروپ سے ٹھیک ہے جی بات یہ ہے جناب میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے یا تو یہ مانے کہ یہ کتاب اسلامی قربانی جماعت حمدیع کی کتاب نہیں تھی آپ لوگوں نے جھوٹ بول معافی مانگ لانت بھیج اور سارے مولویوں کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کو جماعت حمدیع کی کتاب بنا کر پیش کیا یا پھر ثابت کر دیں کہ جماعت حمدیع کی کتاب ہے تو یہ آپ کے پاس جناب کہلیں کہ دو ہی آپ کے پاس آپشنز ہیں ٹھیک جناب ڈاکٹر یا یا قادر مربی صاحب یہ آپ کی آڈیو میں میں نے نکل کیا ہے جو آپ نے ایک منٹ اٹھالیس سیکنڈ کی آڈیو کی ہے اس میں جناب آپ نے یہ بیان کی ہے یہ تو آپ ہی الٹا چل رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قاضی یار محمد کجون کے جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں یہ آپ بول رہے ہیں جناب میں نہیں بول رہا دونوں گروپوں سے دونوں گروپوں سے کیا مراد ہے ایک تو ہے آپ کی جماعت جماعت قادیانیہ احمقیہ اور ایک ہے لہوری جماعت جس کا بانی ہے مولوی محمد علی لہوری اور آپ نے ڈریکٹ پینترہ بدلا اور کہہ رہے کہ جناب اگر کوئی مولوی مولوی محمد علی لہوری کی کوئی تحریر دے اور کہ اس کا جواب دو تو میں اس کو جاہل سمجھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب ادھر ادھر نہیں ہے وہ میں اگلی آڈیو میں کرتا ہوں جناب جی ناظرین آپ دیکھیں اس آڈیو میں اس بندے کی صاف لگ رہا ہے کہ اس بجارے سے تو بولا ہی نہیں جا رہا جی ناظرین اس کے بعد یہ مولوی صاحب اتنے بخلائے آپ کو نظر آئیں گے انہوں نے یہ دیکھیں میری ہی دو آڈیو یہاں پہ لگائیں اس کے بعد میرا خیال تھا میری دو آڈیو کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں لیکن جب میں آپ کو یہ آڈیو سناؤں گا تو آپ کو ہسی آئے گی یہ پہلے میری آڈیو سنیں پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں جناب لانت ڈالو لانت ڈالو میں نے آپ کو پچھتی دفعہ بھی یہ کہا تھا یہ میں نے واضح طور پر آپ کو بتایا تھا کہ جناب کیونکہ قاضی یار محمد کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس جنوری انیس سو بیس میں جب اس نے کتاب لکھی اس جنوری سو انیس سو بیس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس کا جماعت احمد دیا کہ دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے جناب میں نے تو آپ کو واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں قاضی یار محمد پر بھی لانت ڈالتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پر لوگوں کو یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ کتاب جماعت احمد کی گویا یہ کوئی مستند مستند کتاب ہے جناب میں ساب کے اوبر لانے ڈالتا ہوں قاضی یار محمد سمیز لانے ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ ہوگی جناب لانت والا جواب بھی آ گیا اب چونکہ آڈیو یہاں پہ اس نے میری لگا دی جس میں نے سب کے اوپر لانت بھیجی تھی اللہ اکبر اچھا اب جناب آپ نے ٹرائی مار لی اس اسلامی قربانی سے ادھو در جانے کی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ آج مناظرہ ہوگا اسلامی قربانی کتاب کے بارے میں ہی ہوگا ہے جی اب بات یہ ہے آپ یہ مان گئے کہ آپ نے یہ مراد میری ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب آپ نے اسلامی قربانی یہ کتاب پڑی ہے اگر آپ نے یہ کتاب پڑی ہے تو کیا آپ اس بات میری اس بات سے متفق ہیں کہ قاضی یار محمد نے جب یہ کتاب لکھی تو جناب یہ ایک تو بات یہ کہ یہ کتاب مرزا صاحب کی وفات سے بارہ سال بعد لکھی گئی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی وفات کے بارہ سال بعد دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہ کتاب پڑی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا اسلامی قربانی جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کے دونوں گرپوں کے خلاف لکھی تھی کیا یہ آپ میری بات مانتے ہیں اگر مانتے ہیں تو معافی مانگیں کیونکہ آپ نے اس کے باوجود کہ آپ نے یہ کتاب پڑی ہوئی تھی اور آپ کو اس حقیقت کا علم تھا کہ اکازی یار محمد نے یہ کتاب جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کے خلاف لکھی ہے آپ نے اس کتاب اسلامی قربانی کو اس طرح سے پیش کیا کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی مستند کتاب ہے جو کہ آپ نے جھوٹ بولا اب اب پھر معذرت کر دیں جلدی سے شابش جی جناب الحمدللہ یہ بہت سٹرونگ آرگومنٹس ان دونوں آڈیو میں میری طرف سے پیش ہوئے تھے لیکن مولوی کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی اس نے وہی آڈیو یہاں پہ لگا دی جی جناب ڈاکٹر یای یا قادینی صاحب آپ کو پتہ نہیں آپ بار بار آڈیو کری جا رہے ہیں اور نہیں وہ دونوں گروپ کون سے ہیں اہ وہ کیا کر دیا ڈاکٹر صاحب تو پھر مولوی محمد علی لہوری کو آپ کے نام نے حاد خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے اخراج کیا اس کو جماعت سے نکالا تو پھر آپ کے نزدیک احمد قادیانی ہے تو پھر قاضی یار محمد کیوں احمد قادیانی نہیں ہے آپ کے نزدیک آپ کو پتہ نہیں آپ کیا آرڈیو کری جا رہے ہیں ڈاکٹر یایہ صاحب کیا ہو گیا آپ کو آپ تو ابھی سے گبر آگے ہیں آپ ابھی ہی سے ڈڑ گئے ہیں ابھی سے آپ کی چیخیں نکلنے لگ گئی ہیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا بات کر رہے ہو مولوی محمد علی لہوری جماعت احمدیہ قادیان کا ممبر نہیں تھا یا اس کو ممبر نہیں بنایا گیا تو لہذا وہ لہور کا تھا تو لہوری ہو گیا یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں جناب اوہو ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ یا دیکھیں یہ اتنا گھبرایا ہے میری کسی آوڈیو میں میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ چونکہ لاہور کا تھا اس لئے وہ لولی گروپ کا بن گیا استغفر اللہ کیا ساتھ یہ بچارہ ہو بہت بڑے جاہل ہیں اور ڈڑڈ بھی گئے ہیں کہ آپ کی رجولیت شروع ہو چکی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تحریر لکھی ہے کیا یہ آپ کی نزدیک توہین ہے یا نہیں اگر آپ کے نزدیک توہین ہے تو جس نے بھی لکھی ہے چاہے قاضی یار محببت نے خود سے لکھی ہے تو بھی آپ لانت کریں چاہے اس نے مرزا قادیانی سے کشف سن کر لکھی ہے تو بھی لانت کریں جی ناظرین اس کے بعد میں نے اس کو یہ کہا کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ مجھے آوڈیو سننے دو جب آوڈیو سن لو تو مجھے فوری تو بترا دینا اور جب میں نے یہ نوٹ کیا اس کی یہ آوڈیو سنیں ہوں اور بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی میں نے کر لیں ڈاکٹر صاحب آپ کبھی ادھر باگتے ہیں کبھی ادھر باگتے ہیں میں نے تو آپ کو پکڑ کے بان دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اوپر آپ نے جو مختلف آڈیوز میں ایک منٹ اٹھالی سیکنڈ کی آڈیو میں ایک منٹ نو سیکنڈ کی آڈیو میں یہ عجیب بات کی ہے کہ قضی یار محمد کا چون کے جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ہم اس کی کتاب کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے یا قابل حجت نہیں سمجھتے چناب میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے اور میرا سوال ایک نہیں ہے میرے سوال تو جناب اس کتاب پر بے شمار ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رجولیت والی جو توہین امیز تحریر لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے اگر قاضی یار محمد نے بھرائے راست خود لکھی ہے تو پھر اس پہ لانت کرتے تو مرزا قادرین پر بھی لانت کرنی پڑے گی بات اور رجولیت کی جو اس کتاب میں لکھی گئی ہے جی ناظرین تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس بندے کی تو اب آواز بھی نہیں نکل رہی بارحل یہ جو اس نے لکھا تھا مولوی محمد علی کے بارے میں تو میں نے اس کو کہا مولوی محمد علی ہمارے ندیق جماعت احمد یا کادیان کا میمبر نہیں ہے تو اس نے کہا جی دونوں گروپوں سے ایک گروپ تو آپ کی جماعت ہے اور دوسرا گروپ کون سا ہے تو میں نے اس کو کہا لاہوری گروپ یعنی یہ اتنا جاہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور پھر ضرورت کیا تھی جناب مناظرے کرنے کی اور ضرورت کیا تھی کس کے اوپر پوسٹ بنانے کی ہے بارحال یہ اس کے بعد ناظرین یہ زیادہ ٹیکس کی اوپر آ اوڈیو ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ان کے بقول میں نے فضول پکواس کی ہے آئیے وہ آوڈیو سنتے ہیں جی جناب مولوی ابو مشتبہ صاحب آپ کہتے ہیں جناب میں ایک طرف کھڑا ہوں میں جناب بالکل ہو جاتا ہوں یہ تو میں جناب ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں وہیں پہ کھڑا ہوں جناب جو آز کا ٹوپک ہے آز کا موضوع یہ ہے کہ آیا کتاب اسلامی قربانی جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یا نہیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کتاب پڑی ہوئی ہے تو جناب مولوی ابو مشتبہ صاحب میں اپنے سوال کو میں بار بار دھورا رہا ہوں کیا آپ میرے ساتھ یہ متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ کتاب قاضی یار محمد نے جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں کے خلاف لکھی تھی اور اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو بات ختم آپ جھوٹے ثابت ہوگئے کیوں جھوٹے ثابت ہوئے کیونکہ اس کتاب کی اوپر آپ لوگوں نے پوسٹ بنائی ہیں تو جناب اس کے ساتھ ہی آپ نہ صرف یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور اچھا گام کریں اپنی اوپر مولیوں بشر کی اوپر سارے مولیوں کی لانت ڈالیں جنہوں نے جھوٹے طور پر اس کتاب کو اسلامی کتاب اسلامی قربانی کتاب کو جماعت احمدیہ کی کتاب لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیا جی ناظرین تو یہ ہے وہ دو منٹ اور نہیں اسی کے بارے میں جناب مولوی ابو مشتبہ صاحب لکھ رہے ہیں جناب یہ نیچے ان کو کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا فضول بکواس کی ہے ٹھیک ہے جی تو جو امپورٹنٹ جو آج کا اصل میں ٹاپک تھا کہتے ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر